بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں نمائیہ کمی آئے تو اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو آج انڈ تک دیکھنا ہوگا اس میں میں آپ کو بہت سی یوسفل ٹپس بتاؤں گی منی سیونگ باتیں بتاؤں گی اور ایمپلیمنٹ بھی کر کے بتاؤں گی اور بہت ہی ڈیپ لیننگ ہم کریں گے فریج کی اور وہ بہت ہی جھٹپٹ اور آسان طریقے سے بہت ہی کم پانی بہت ہی کم سرف کے ساتھ تو آج میں کرنے لگی تھی فریج کی ڈیپ کلیننگ تقریباً آپ کوشش کریں کہ پندرہ دن میں لازمی ایک دفعہ فریج کو اچھے سے ضرور ساف کر لیا کیجئے کیونکہ گھر میں سب سے زیادہ جو بجلی کا بل آتا ہے وہ پانی کی مشین استری اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا فریج کیونکہ فریج جو ہے اس میں کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں فریج ہر وقت ہی چلنے والی چیز ہے اس کو ہم بالکل اس طریقے پانی کی موٹر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن فریج کو نہیں لیکن آج کی آپ بھی میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور یوسفل ٹپس کو آپ فالو کریں گے اور صرف ایک پیپر کی مدد سے بھی ہم کافی حد تک بجلی کے بلوں میں نمائیہ کمی لاز سکتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہاں پر میں نے تقریباً ایک پتیلے کے اندر پانی گرم کر لیا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون جتنا نمک شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا جو کی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہ شامل کر دیجئے ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون جتنا سرف صرف ایک ٹیبل سپون جتنا سرف ہے اور فریج کی جتنی بھی چیزیں میں نے نکال لی ہیں جنہیں ہم ساف کریں گے اس سے صرف ایک ٹیبل سپون سرف سے ہم ساف کریں گے اور تین ٹیبل سپون جتنا اس میں سرکا چلا گیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم کیا کریں گے کہ اسے ایک بڑے سے ٹب میں ڈال لیں گے اور اپنے واشنگ ایریا میں جہاں پر ہم کپڑے بغیرہ واش کرتے ہیں واشنگ ایریا میں ان چیزوں کو لے جائیں گے اور اس پانی کے اندر تھوڑا سا ڈپ کر دیں گے زیادہ دیر ڈپ نہیں کرنا یہ اتنا میجیکل ہم نے جو ہے کلینر تیار کیا ہے کہ اس سے بس آپ نے اسے پانی میں رکھنا ہے سپانج آپ لے لیجئے جو سکربر والی سائیڈ ہوتی یعنی جو گرین پارٹ سخت حصہ ہوتا ہے اس سے بس آپ اس پانی میں ڈپ کریں گے اور ساتھ ساتھ ساف کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جھٹ پٹ سے ہماری ساری چیزیں ساف ہوتی جائیں گی یہی اگر ہم سنکھ میں کھڑے ہوں تو کتنا زیادہ ہمارا سابون لگ جائے کتنا زیادہ ہمارا پانی کے استعمال ہو تو دیکھیں کہ ایک چوتھائی ٹپ کے اندر میں نے ساری چیزوں کو ڈپ کیا ہے اور کتنا زبردست ہلکا سا بس میں سکرب کرتی جا رہی ہوں اور فریچ کی ساری چیزیں جن پر کافی میل تھا اور جو کافی میلی ہوئی نہیں تھی وہ سب کے سب بہترین ساف ہو رہی ہیں یہ شیٹس ہیں جو کہ فریچ کی جو سلائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر رکھتے ہیں شیلفس کے اوپر رکھتے ہیں یہ آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہیں کسی بک شاپ سے بھی آپ کو مل جاتی ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فریچ کی جو شیلفس ہوتے ہیں بہت جلدی گندے نہیں ہوتے بس ان کے اوپر آپ ساف سا کپڑا مار دیں تو یہ فریچ ہمارا ساف کا ساف ہو جاتا ہے یہ جو فریچ کے شیلفس ہیں انہیں بھی آپ اچھے طریقے سے ساف کریں بلکل محنت نہیں ہو رہی اور کتنے تھوڑے سے پانی کتنے تھوڑے سے سر کے اندر ہم اپنا سارا کام کر رہے ہیں یہاں پر جب اچھی سی کلیننگ ان کی ہو چکی ہے تو اب دوسرے ٹپ کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے اس ٹپ میں تقریباً آدھا ٹپ جتنا میں نے پانی ڈالا اس آدھے ٹپ سے ہی میں نے فریچ کی تمام چیزوں کو وہ اچھے سے دھولیا ہے کتنا آسان طریقہ تھا کیونکہ فریچ کو جو ہے ساف کرنا بہت ضروری ہے فریچ میں اگر زیادہ چیزیں آپ بھر دیں گے تو اس سے بھی بجلی کے بل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ کنزیوم کرتی ہے بجلی تو یہ دیکھیں سارا کچھ کلیننگ کرنے کے بعد کچن میں میں نے ایک شیٹ ڈال دی ہے اور اس کے اوپر ساری چیزوں کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دی جب تکی چیزیں ڈرائی ہوں گی ہم فریچ کی کلیننگ کو کر لیں گے یہ کام آپ کوشش کریں اس وقت کریں جب دوپہر میں بچے سوئے بھی ہوتے ہیں تاکہ تسلی اور سکون کے ساتھ یہ سارا کام آپ کا ہو سکے اب وہ جو ہم نے کلیننگ پانی پہلے بنایا تھا گرم پانی کر کے اس کے اندر یہ میں لیکوڈ ڈش واشر ڈال رہی ہوں جو کہ پچھلے دنوں میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی میرے چینل پہ ضرور آپ دیکھئے گا لیکوڈ ڈش واش بنائیتا ہے میجیکل ڈش واش ہے بہترین تو وہ تھوڑا سا تقریباً دو ٹیبل سپون جتنا ہے اس ایک پیالی پانیوں میں نے ڈال لیا ہے اور صرف اسی سے ہی ہم اپنے سارے فریچ کو ساف کریں گے ایک سکربر آپ لے لیجیے سپنج لے لیجیے تو یہ دیکھئے صرف آپ نے تھوڑا تھوڑا اپنے اس ڈش واش کے اندر اسے ڈپ کرنا ہے اور بالکل بھی زیادہ آپ کو اس کو رب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف جو اس کا گرین پارٹ یعنی سکربر والا حصہ جوتا ہے اس سے ہم کریں گے سٹیل وول آپ نے بالکل بھی نہیں استعمال کرنی چاہے جتنے زدی دا ہوں سخت دا ہوں یہ سارے کے سارے اس لیکوڈ کے ساتھ اور اس سپنج کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے ساف ہو جائیں گے دیکھیں ہلکا سا بھی آپ کو پریشر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کیونکہ لیکوڈ ہی اتنا زبدس ہے اور سٹرین کلر ایک طرح سے یہ تو اسے ضرور آپ جو ہے اپلائی کیجئے گا اور اس ڈش واش کو بھی ضرور بنائے گا اور اس کے بعد جب ہم اسے ساف کرنے لگیں گے تو کوئی وارٹر بوٹل لے لیجیے سپری والی اور اس کے ساتھ ایک ساف کپڑا خوش کپڑا لے لیجیے اور اس سے اس طریقے سے فریج کو ساف کر لیجیے ورنہا ممومن جو پانی ڈال کے فریج کو دھویا جاتا ہے اس سے یعطا ہے کہ تو پانی کا بھی بہت زیادہ زیاہ ہوتا ہے پھر فریج جو کافی دیر بند ہوتا ہے اور اس کے بعد جب پھر فریج کو ہم آن کرتے ہیں تو اس کو پہلے تھوڑی دیر ہمیں خالی آن کرنا پڑتا ہے کیونکہ گیلے فریج کو ہم کافی دیر جب چلاتے ہیں تو اس میں چیزیں ہم نہیں رکھتے تو اس لیے وہ بجلی بھی بہت زیادہ لیتا ہے تو کوشش کیجی کہ اس طریقے سے ساف کیجیے پھر اس کے بعد جب بھی ہم کوئی کھانے بناتے ہیں تو بڑے بڑے برتنوں میں ہم اسی طرح فریج میں رکھ دیتے ہیں تو یہ کام آپ نے بالکل نہیں رکھنا اور فریج میں جتنا اس کے کم سے کم پانی کی بوتلیں رکھیں جتنے بڑے برتن ہوں گے وہ اتنی زیادہ بجلی کھینچیں گے فریج کے دروازے میں جل بازی میں ہم سبزیاں رکھ دیتے ہیں کام کرتے کرتے تو دیکھیں ان سبزیوں کا یہ حال ہو جاتا ہے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کی بوتلیں رکھنے کے بجائے آپ اس طرح سے برف بنا کے کیوبز رکھ دیجئے اور کولر بھر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ فریج نہ کھل سکے اور کولر ہی پورا دن استعمال ہو اب بارے آ جاتی ہے بجلی کی بچت کی تو آپ کوشش کیجئے اپنی بیلٹ کو چیک کیجئے اور اس کا گھر میں آپ ایکزیمن کیجئے کہ بجلی کی بچت ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہماری بیلٹ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کے لیے میں کیا کروں گی کہ اپنے فریج کا دروازہ کھولوں گی اور ایک عدد صرف ایک پیپر کی مجھے ضرورت ہے ایک پیپر لے لوں گے اور فریج کے دروازے میں سے بند کر دوں گی اگر یہ پیپر سخت ہو جائے اور یہ نہ نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیلٹ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر یہ پیپر فریج بند ہونے کے علاوہ آسانی کے ساتھ یہ نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بیلٹ ٹھیک نہیں ہے اور بیلٹ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کولنگ آسطہ آسطہ باہر نکلتی رہتی ہے اور یہ بجلی زیادہ کھینچتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو تیمپریچر کنٹرولر ہے اس کو کوشش کرنی ہے اپنے باہر کے موسم کے حساب سے ایڈجسٹ کریں کیونکہ میکسیمم اس کا سیون ہوتا ہے لیکن سیون بہت زیادہ ہے جن کا فریج خراب ہو یہ جن کے فریج میں یہ بیلٹ کی لیکیج ہو تو تب وہ سیون کریں لیکن سیون پہ بجلی بہت زیادہ لیتا ہے کوشش کیجئے کہ آپ اپنا جو کنٹرولر تیمپریچر کنٹرولر ہے اس کو تھری پہ رکھیں فریج میں ہم جو سبزیاں رکھنے ہیں بڑے بڑے برتنوں میں ہم رکھ کے اتنے زیادہ تمارٹر چیزیں جتنی زیادہ ہم چیزیں رکھیں گے اتنی زیادہ ہی فریج ہماری بجلی لے گا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تمارٹروں کو اس طریقے سے کٹ کر کے جتنا آپ نے ایک ہفتے کا استعمال کرنا ہو اس حساب سے آپ اپنے تمارٹروں کو کٹ کر کے اس طرح باکسز میں اور چھوٹی چیزوں میں کر کے چیزوں کو شفٹ کر کے رکھی نہ کہ بڑے بڑے پتیلوں میں یا ہینڈل والی چیزوں میں ہینڈل والی چیزیں بھی جب ہم رکھ دیتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ فریج کو جب ہم ہم تو اپنے طرف سے بند کر دیتے ہیں لیکن تھوڑا دیر بعد ہلکا سا فریج خود با خود کھل جاتا ہے اور ساری کولنگ آہستہ باہر نکلتی رہتی ہے اور جتنی زیادہ کولنگ نکلتی ہے فریج ٹرپ نہیں ہو پاتا جب وہ ٹرپ نہیں ہوگا تو ظاہر سے بات ہے وہ تو بجلی بہت زیادہ کھینچے گا اس وجہ سے کیونکہ بجلی کافی مہنگی ہو چکی ہے تو آپ نے اپنی سمجھداری سے اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو اس طریقے سے جو بھی آپ کی سبزیاں ہوں مرچیں وغیرہ آپ اگر اسنا کھلی رکھیں گے تو فوراں صحیح یہ نمی کا شکار ہو کے خراب ہو جاتی ہیں اگر آپ اس طریقے سے ان کو سنبھالیں گے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا بندگو بھی بھی ہوگی جس کا استعمال کافی زیادہ ہمارے گھروں میں سلات کے طور پہ ہوتا ہے بچوں کو کچھ نہ کچھ ایوننگ سنیکس بنا کے دینے کے لیے یا لنچ میں بنا کے دینے کے لیے بھی تو آپ کیا کریں بجائے پوری بندگو بھی رکھنے کے اس طرح آپ کرش کر لیجئے اسے یا فائن چاپ کر لیجئے کسی بھی ایک باکس میں ڈال کے آپ اسے فریج میں رکھیں اور ایک ہفتے تک آسانی کے ساتھ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی نہ ہی ہماری یہ بندگو بھی خراب ہوگی اسی طرح ہی دھنیا پودینہ ہوتا ہے وہ بھی جب ہم لاتے ہیں ڈائریکٹ شاپر میں رکھ دیتے ہیں شاپر میں کبھی بھی وہ نہ رکھیں آج کل دھنیا پودینہ بھی کافی مہنگا ہو چکا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے شاپر میں رکھنے سے فوراں یہ گل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اسے ایک طریقے سے کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں رکھ دیں اوپر اور بیس میں اس کے جو ہے آپ ٹیشو پر رکھ دیجئے اور اس طریقے سے اسے سیف کر لیجئے تقریباً پندرہ سے بیس دن تک اس دھنیا کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور جو یہ ویجیٹیبل باکس ہوتا ہے اس میں ہم ڈائریکٹ سبزیاں اور چیزیں پھینک دیتے ہیں جس سے یہ ہے کہ ویجیٹیبل باکس بھی بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے کوشش کیجئے ویجیٹیبل کو کسی چھوٹی ٹوکری میں رکھیں اس باکس میں رکھیں اچھا یہاں میں فریج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فریج میں چھوٹی چاکو یا کوئی بھی پوائنٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی استعمال نہ کریں مطلب ہے اس کی گیس لیکیج کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں کر کے رکھا ہے پھل بھی ہو گئے ساری چیزیں ہو گئے اور کم سے کم پانی کی بوتلیں ہیں تاکہ کم سے کم ہمارا فریج کھل سکے اور جو انڈوں والی سیکشن ہوتا ہے اس میں صرف انڈے رکھیں نہ کہ سبزی ورنہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور ان یوسفل ٹیپ سے ضرور فائدہ حاصل کیجئے گا تو امید کرتی ہوں کہ جس طرح میرے بجلی کے بل میں کافی کمی آئی ہے تو آپ کے بجلی کے بلوں میں بھی کافی نمائیہ کمی آئے تینکیو